اسلام علیکم کیا حال آپ سب کا ہی ہو بلکل ٹھیک ہوں گے آج میں ایک اور مزیدار سی ریسپی لے کر آئی ہوں آپ کے لئے آج میں بنا رہی ہوں چنے کی بریانی جو بہت اچھی بندی ہے اگر آپ کے پاس بوائل چنے پڑے ہو تو آپ جھٹ پڑ اس بریانی کو بنا سکتے ہیں تو چنے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں اس سے پہلے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بہل ایک ان کو بھی دبائیں اور مجھے کومنٹس میں بھی ضرور بتائے کریں کہ آپ کو میری ریسپیز کیسی لگ رہی ہیں اور آپ کون کون سی ریسپیز جاننا چاہتے ہیں تو چلے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں ایک میں نے بول لے لیا ہے جس کے اندر میں اس کو بھگو دوں گی میں نے آدھا کلو میں نے کابولی سفیز چنے لے لیے تھے اور اب جو ہے میں اس کے اندر ڈال دوں گی پانی پانی جو ہے ہمیں اتنا ایٹ کرنا ہے کہ یہ سارے چنے جو ہے اچھے طریقے سے ڈپ ہو جائے پانی میں اس طریقے سے سارے چنے ڈپ ہو گئے پانی میں اور اب جو ہے میں اس کے اندر ڈال دوں گی ون ٹی سکون میٹھا سوڈا سوڈا جو ہے میں ڈالوں گی اس کے اندر اور بس میں اس کو جو ہے رکھ دوں گی تقریباً تین گھنٹے کے لیے کچھ لوگ اس کو اوور نائٹ بھی رکھتے ہیں اگر آپ اوور نائٹ بھی رکھ رہے ہیں یہ نہیں ہے چھوٹے چنے جو ہے یہ چھوٹے چنے ہوتے ہیں چھوٹے چنے جو ہے جلدی جو ہے کوک ہو جاتے ہیں تو اس لیے جو ہے میں اس کو رکھوں گی سب دو سے تین گھنٹوں کے لیے اور میں نے اس کے اندر ون ٹی سپون سوڈا ڈال دیا ہے پانی جو ہے روم ٹیمپریچر پہ تھا کوئی وام پانی نہیں تھا بس میں اس کو دو سے تین گھنٹے کے لیے چھولو کو اور اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی کہ میں اس کو بوائل کیوں کو باہر ہی رکھوں گی ہم کچھن میں رکھ لیں کہیں بھی رکھیں بھی رکھیں میں باہر ہی رہیں گے دو سے تین گھنٹے اس کے بعد میں آپ کو بتاتے ہوں کہ میں اس کو بوائل کی اس طریقے سے کرتی ہوں تو چلے اب دیکھتے ہیں چنے کو چنے کو تقریبا تین گھنٹے ہو گئے تو میں نے اس کو دکھ دیا تھا اور یہ دیکھیں اس کا پانی جو ہے ڈرائی باطلب ہو گیا چنے نے بلکل کو جسپ کر دیا ہے جو ہے میں اس کو رکھ رہی ہوں بوائل کرنے کے لئے اب جو ہے میں نے سارے چنوں کو جو ہے میں نے واش کر لیا تھا اچھے طریقے سے کیونکہ میں نے اس کے اندر جو ہے سوڈا شامل کیا تھا اب جو ہے میں نے سارا پانی اس کا پھیک دیا تھا اب میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں تقریباً چار گلاس جتنا پانی آپ اس کو پرشور ککر میں بھی گلا سکتے ہیں لیکن میں ہمیشہ اس کو جو ہے اسی کھلے پتیلے میں ہی بناتی ہو اور یہ بہت اچھے طریقے سے گل جاتے ہیں اور اب میں اس کو دھاپ کر رکھ دوں گی پہلے میں اس کو جو شانے دوں گی اور پھر میں اس کو بلکل ہلکی آج پہ میں اس کو تقریباً 45 سے 1 آور کے درمیان میں اس کو بوائل کروں گی اور یہ بہت اچھے سے گل جائیں گے چلے چنوں کو کر لیتے ہیں چیک اس کو تقریباً 1 & 1 1 1 2 آور ہو چکا ہے میں نے اس کو بہت ہلکی سی آج پہ رکھا تھا اور اب میں اس کو چیک کر رہی ہوں اور اب اس کے اندر پانی جو ہے باقی ہے تھوڑا بہت اور اب میں اس کو جو ہے چیک کرتی ہوں اور میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں کتنے اچھے سے گل گئے ہیں اور یہ دیکھیں ٹوٹے بھی نہیں ہیں بلکل سابو چنے ہیں اور یہ بہت اچھے سے جو ہے گل گئے ہیں بس یہ ہی میں اسی طریقے سے جو ہے میرا میتھرڈ ہے میں اسی طریقے سے جو ہے میں چنوں کو جو ہے بوائل کرتی ہوں اور بس یہ ہو چکے ہیں چنے ریڈی چولے کو میں نے کر دیا ہے بن تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں چنے کی بریانی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے جو ہے میں نے ایک پوٹ لے لیا ہے اور میں اس کے اندر ڈالوں گی ہاف کپ آئل ساتھ میں اس کے اندر لے لوں گی پیاس پیاس جو ہے میں نے دو بڑی لے لی تھی اور میں نے اس کو رفلی سلایس کر لیا اگر آپ کے بس میڈیم ہو تو آپ تین لے لیں چار لیں میں اس کے اندر ڈالوں گی پیاس اور میں اچھا سا اس کو جو ہے گولڈن فرائی کر لوں گی پیاس کو بس پیاس فرائی ہو جائے گی تو اس کے بعد جو ہے ہم دوسرے انگریڈنٹس اس کے شامل کریں گے ابھی دیکھیں پیاس جو ہے ٹرانسلوسنٹ ہو چکی ہے تو میں اس کے اندر شامل کر دوں گی گرم مسالہ گرم مسالے میں ہے دو تیز پتہ دو جو ہے کالی لائچی اس کے بعد ہے 6 ساتھ لونگ اور وہی سات آنٹ اس کے در کالی مٹچ اور 1 ٹی سپن اس کے اندر ہے زیرہ گرم مسالہ پہ پہلے سے ہی ڈال دیتی ہوں ہمیشہ تاکہ بہت اچھی سی خوشبو جو ہے پیاس کے اندر آ جاتی ہے اور بہت اچھا اس کا ٹیسٹ آ جاتا ہے اب بس میں پیاس کو جو ہے اچھا سا لال کر لوں گی پیاس اور ادھے کے پیاس اچھی سی جو ہے گولڈن براؤن ہو چکی ہے اور میں سائد پہ سے جو ہے اس کے اندر سے تھوڑے سے پیاس میں نکال ہوں گی جو کہ ہم جب لیئرنگ کریں گے جب ہم دم لگائیں گے بریانی کو ہم اس کے اندر یوز کریں گے تقریبا 2 ڈیبل سپون جیتی پیاس میں نے اس کے اندر نکال لی ہے اور اب اسی پیاس میں جو بچی بھی ہماری پیاس اس کے اندر میں ڈال رہی ہوں 1 ڈیبل سپون جیتنا ڈینجر اور گارلک کا پیر میں نے اس کو رفلی چاپ کر لیا تھا آپ نے اس پیری ڈال سکتے ہیں اس کے اندر اور بس اچھے طریقے سے اس کو مکس کر رہی ہوں سپون جیتے ہیں بڑھے آیا اس کے باگ میں نے اس کو مجھ کے اپ afterward میں نے اس کے اندر relation کنت کو مجھ سے بگا لیا ہ种 super لوگ کرنے والدمید چیئے میں آپ کو دوسری بicted گیاں آپ کو دوسری ملتے رہا ہمجھے کہ مکنازہρέنس efectیہ کو کرنے کا بدhnik ملتان ہے دھنیا پاؤڈر دھنیا پاؤڈر دھنیٓ پاؤڈر دھنیٓ کیلی اور ہاپ ٹی سپنس میں جا رہا ہے پسا و گرم مسالہ اور تین میں نے لیتی ہری ملچے میں وہ بھی ساتھ ہی شامل کر دیں گے اور اچھے طریقے سے اس کی بنائی کر لوں گی تماتر کی اور پیاس کی تاکہ سارے مسالے اچھے طریقے سے جو ہے مکس ہو جائیں اور اس کے ساتھ ہی جو ہے میں اس کے اندر ایک پیالی جتنا میں دہی ڈال دوں گی اچھے طریقے سے پھیٹ کے یہ تقریباً دو ٹیبل سپون کے برابر ہے دہی بڑے والے جو ٹیبل سپونز ہوتے ہیں اس کے برابر بس میں اچھے طریقے سے پہلے سارے مسالے کی بنائی کر لوں گی پھر میں اس کے اندر آلو شامل کروں گی ابھی دیکھیں مسالے کی جو ہے اچھے سے بنائی ہو چکی ہے اور جو ہے اچھے سا سیپریٹ ہو چکا ہے اور دیکھیں کتنا اچھے مسالے کا کلر لگ رہا ہے اس کا اب میں اس کے اندر ڈال دوں گی دو آلو میں نے کاٹ دیا تھا یہ آپشنل ہے اگر آپ ڈالنا چاہتے ہیں تو ڈالیں کیونکہ اگر بچے ہوتے ہیں گھر میں تو آلو جو ہے زیادہ پسند کیے جاتے ہیں تو اس لئے میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں آلو میں نے دو آلو لے کر اس کو چھوٹے چھوٹے کیوبز میں کاٹ دیا تھا آلو ڈالنے کے بعد جو ہے میں اس کے اندر تقریباً ایک کب جتنا پانی ڈال رہی ہوں تاکہ آلو جو ہے اچھے سے گل جائیں بس آلو گل جائیں گے تو اس کے بعد جو ہے ہم بریانی کو لگا دیں گے دم آلو جو ہے ساتھ ساتھ ہو رہا ہے میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں آلو بخارے یہ اپشنل اگر آپ پسند کرتے ہیں آپ ڈالیں میں نے چار پانچ آلو بخارے ڈال دی ہیں اور بس آلو کو اس کے ساتھ پکنے دوں گے پانی جو ہے ڈرائے ہو جائے گا اس کے بعد جو ہے میں دوسری چیزیں شامل کر دوں گی اور اب یہ تھکے پانی سر آسکا ڈرائے ہو چکا ہے میں اس کے اندر شامل کر رہی ہوں چنیں چنوں کو جو ہے میں نے تقریباً یہ ڈیر کپ کے قریب میں نے لے لیا تھے میں نے اس کو بوائل کر لیا تھا اچھے طریقے سے نامک کے ساتھ اور بس میں نے اس کے اندر شامل کر دیئے چنیں اور چنوں پر ساتھ تھوڑا سا بھونوں گی میں اس کو تک کہ تھوڑا سا اور آئل جو ہے سیپریٹ ہو جائے ابھی دیکھیں اچھے طریقے سے اس کی بھونائی ہو چکی ہے آئل بھی سیپریٹ ہو چکا ہے مطلب ڈرائی ہو چکا ہے پانی سارا اب جو ہے میں اس کو دم لگا دوں گی دم لگانے کے لیے جو ہے میں نے رکھی تھی پیاز جو کہ میں نے پہنے سے فرائی کر لی تھی وہ دال دوں گی اوپر سے اور اس کے ساتھ میں چکینے ڈالوں گی پودینہ تقریباً 2 ڈیبل سپون جتنا half cup جتنا پودینہ چلا گیا اس کے اندر اور اب میں اس کے اندر ڈال دوں گی چاول چاول جو ہے میں نے 3 cup کے قریب لے لیے تھے اور یہ باسمدی چاول ہیں یہ سیلا رائز نہیں ہے اور بس میں چاولوں کو اب دم لگا دوں گی چاولوں کو میں نے سیٹ کر دیا ہے اور میں اس کے پر ڈال لیوں زردے کا رنگ اور اس کے اوپر جا رہا ہے کیورا ایسنس فیو ڈروپس اور بس اور میں اس کو لگا رہی ہوں دم تقریباً میں اس کو پانچ میٹ دم لگاؤں گی ٹیز آج پہ اور پھر دو سے تین میٹ پہ اس کی آنچ ہلکی کر دوں گی اور بس ہماری چنے کی بریانی جو ہے ہو جائے گی ریڈی تو چلے اب بریانی کو کر لیتے ہیں ہم چیک اور یہ دیکھیں کتنے اچھا سا اس کا دم ہو چکا ہے اور اب یہ دیکھیں اچھی سی مزیدار سی مسالے دار بریانی ہو چکی ہے ریڈی اب بس میں اس کو کرتی ہوں سر اور یہ لیجے مزیدار سی بریانی ہو چکی ہے ریڈی ای ہوپ آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہوگی ضرور ٹرائی کیجے گا اور مجھے فیڈبیک بھی ضرور دیجے گا اور مجھے پتائیے گا کہ آپ کو میری ریسپیز کیسی لگ رہی ہیں اور آپ کون کون سی نی ریسپیز جاننا چاہتے ہیں تل دین اللہ حافظ اللہ حافظ مجھے